آج کا مانب تقنیق میں اتنے آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ بڑے بڑے مصیبتوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے اتنا ہی نہیں آج کا مانب اپنے ہر کام کو انجام تک پہنچانے کے لیے اپنے ٹیکنولوجی پر نربر ہے لیکن آج کی دنیا میں رہ رہے مانب کی سوچ کبھی کبھی کچھ چھنڈ کے لیے اس سمیہ میں چھلی جاتی ہے جب ان کے پورو اچاد مانب کے روپ میں جیون ویتیت کر رہے تھے وہ سوستا ہے کہ اس کا اتیاز کیسے رہا ہوگا سے یہاں تک پہنچنے کے لیے کنکن کٹھنائیوں کا سامنگر نہ پڑا ہوگا مانب اتنا ایڈوانس کیسے بن گیا کبھی نہ کبھی اپنے منوں میں یہ سوال ضرور آئے ہوں گے دوستوں مانا چاہتا ہے کہ آج سے تیس چالیس ہزار سال پہلے مانب کا آدھونیک وکاس یوروپ سے پرارم بھو آتا سرواتی سمیہ میں جندہ رہنے کے لیے کبھی سکاروں اور جنگلوں میں ملے فلوں پر نربر رہے آدھمانو اب کھیتی کرنے لگے لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے گھر بنانے کے ساتھ کنتی گھر کے چیچوں کو یاد کرنا جیسے کہ چھوٹے چھوٹے ہی ساب کرنے لگے تھے تب آدھمانو وقت کے ساتھ اپنے کام کرنے کے طریقوں میں تیجی سے بدلاؤ کرنے لگا اور دیرے دیرے سمیہ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ بندر سے انسان بن گئے لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے جب بندر سے انسان بنے تو آج کے ہمارے زمانے کے بندر انسان کیوں نہیں بن رہے دوستو یہ سوال تو بندر سے انسان بننے کے سارے دعویوں کو غلط ثابت کرتا ہے داروین کے ستانت کہتا ہے کہ درتی میں نرنتر بدلاؤنے کے قارن اس میں موجود لیونگ آرگنزم کے جینٹیک کا بدلاؤ ہوتا ہے لیکن دوستو ہمارے بندر سے انسان بننے کی کہانی کو ثابت کرنے کے لیے ایسا اتارنڈ کی بھی پوشکتہ ہے جس سے لگے کہ یہاں بات سچ ہے دو لاکھ سال پہلے انسان پیروں پر کھڑے ہونے کے لائق بن چکے تھے جبکہ آج کے بندر چمپینجی اپنا بیلنس کو بنائے رکھنے کے لئے اپنے پیروں کے ساتھ آتوں پر بھی نربر ہیں جس سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہم آدھی مانب سے ہی مانب بنے ہیں اور یہی بات آج کے بندروں اور چمپینجی کی دو ان کا جنم آدھی مانب کے علاقوں سال بات اس دھرتی پہ ہوا ہے اور ان کا بکا سائد ابھی پرارمب نہیں ہوا ہوگا یا پرکرتی میں پہلے جیسے بتلاو نہ دکھنے کے قارن وہ بھی کزید نہ ہوئے اور بھی کئی تھیوریز ہیں جس سے یہاں پتہ چلتا ہے کہ آج کے بندر چمپینجی بول کیوں نہیں ہوتے